بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک آن مائی یوٹیوب چینل آسر ٹیک پرو تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ سوپر وی پی این کو کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے انڈرویڈ ڈوائس میں انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلومی ہے کہ وی پی این کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سرور کنیکشن کو چینج کر کے آپ کسی بھی ویب سائٹ کو استعمال کر سکتے ہیں جس کو بلاک کیا جاتا ہے آپ کی کنٹری میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر اگر سمپل طریقے سے آپ کو سمجھونا چاہوں تو اکثر کنٹری میں پاپ جی کو بین کر دیا گیا ہے تو آپ کسی بھی وی پی این کا یوز کر کے اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ سرور کنیکشن کو چینج کر لے تو ویسے تو جو عام اپل ڈیٹا یوز کرتے ہیں وہ آپ کا لوکل ڈیٹا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی کنٹری کی ہی لوکیشن بتاتا ہے جب آپ وی پی این کو اکٹیویٹ کر لیتے ہیں تو وہ کسی اور کنٹری کی لوکیشن وہاں پر شو کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی بھی اپلیکیشن ویب سائٹ یا پھر ایپ کو آپ ایکسس کرتے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ سوپر وی پی این کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے ڈاللوڈ کر کے انسٹال کرنے اب انسٹال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے پلے سٹور کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد سرچ بار پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے جس ٹائپ کرنا ہے سوپر وی پی این اب یہاں پر سوپر وی پی این آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے گو والے اپشن پر کلک کر دینا جو فرسٹ والی اپلیکیشن آپ کو دکھائی دے گی اس کو آپ نے ڈاللوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے آپ نے صرف انسٹال والی اپشن کو سلیٹ کرنا ہوگا یہ آٹومیٹکلی ڈاللوڈ ہو کر انسٹال ہو جائے گی اب اس کے ڈاللوڈ دیکھی جائے تو ہنڈرٹ میلین پلس کا اس کے ریویوز پور پائنٹ فائف کا اس کی ریٹنگ بھی کافی کمال کی ہے اگر اس اپلیکیشن کے بارے میں آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اس اپلیکیشن کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اب چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ایکٹیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر نوٹفکیشن بار پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ابھی میرا جو سیکرینٹی کارڈی ہے وہ ابھی ورک کر رہا ہے ابھی جو سوپر وی پی این ہے وہ ورک نہیں کر رہا اب ہم یہاں پر سوپر وی پی این کو اوپن کریں گے تو ہم اس کے تمام ایکسس کو یعنی کہ کہہ سکتے ہیں پرمیشنز کو اللاؤ کر دینا ہے تاکہ وہ ایکسس کر سکے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کنٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر آپ نے پروسیڈ ویڈ ایڈ آپ کو نیچے والا لاس والا اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور کنک کرنے کے بعد آپ نے کنیکٹ والے اپشن کو سیلیٹ کر دینا آپ کے سامنے کچھ ایک ایڈ آئے گا اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے جو آپ کے وی پی این ہے وہ کنیکٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو وی پی این ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نوٹفکیشن بار کو اسے نیچے کروں تو یہاں پر دکھائے گا کہ سوپر وی پی این آٹو سیلیکٹی سوپر وی پی این اس آن یہ ورک کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب میں یہاں پر فرض کریں کہ میں کسی بھی ایک بروزر کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر میں ایڈ آئے گا یہاں پر یوسی کا تو اس کو میں کلوز کر دوں گا جہاں سے میں جس گوگل کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہمارے سامنے سے کسی قسم کا مانگ رہا ہے تو ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں اب یہاں پر لاس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس جو وی پی این یہاں پر بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ فرانس کا یہاں پر ہم نے کنیکٹ کر کے رکھو یہاں پر آپ کو نظر آئے تو ٹھیک ہے یہ وی پی این اس نے فرانس کا جو سروع ہے وہ کنیکٹ کر کے دکھایا ہے اب فرط کر کے میں ڈریکٹلی بیک چلا جاتا ہوں اور یہاں سے اس وی پی این کو ٹان آف کر دیتا ہوں اب ٹان آف کر دیتا ہوں یہاں پر یہ آن ہو رہا ہے میں اس کو آن ہونے کے ویٹ کرتا ہوں اب یہ کچھ سیکنڈز بتا رہا ہے تو یہاں پر ایڈ ہاں ہم نے دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد سکپ ایڈ پر کلک کریں گے اس کو کینسل کر دینا ہے اس کے بعد پروسیڈ پر ایڈ پر ڈسکنیکٹ کر دوں گا اور واپس بیک آ جاؤں گا ہمارا جو وی پی این ہو وہ یہاں سے آف ہو چکا ہے اس کو میں یہاں سے ریمیو کر دوں گا اب جیس یہاں پر میں واپس یوسی بروزر پر آوں گا یہاں پر میں واپس بیک چلا جاؤں گا ٹھیک ہے بیک جانے کے بعد واپس میں گوگل والے سیکشن کو یہاں سے سیلیکٹ کروں گا گوگل سیکشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو یہاں پر کہہ رہا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے وی پی این کو یوز کر سکتے ہیں اپنے انڈرڈ ڈوائس میں اور اپنا سرور کنیکشن کو آپ یعنی کے چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کسی بھی اپلیکیشن ویب سائٹ یا ایپ کو آپ ایکسس کر کے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اگر اس سوالے سے کوئی سا بھی کوسٹین ہو تا آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے ڈسکاس کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب کر دیں مجھے دیں جازت اسلام علیکم